میں یہاں جو چیز واضح کرنا چاہتے ہوں وہ یہ کرنا چاہتے ہوں کہ اس بیان کے بعد ہمیں یہ سوچنا پڑے گیا کہ جو بلوچ رحم نماؤں کے ساتھ بات چیز چل رہی تھی کنسنسز ڈیویلپ کرنے کی بلوچستان کی پرابلم کو ریزولف کرنے کی وہ اب رک جائے گی کیونکہ جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ فورن ایلیمنٹ آ گیا ہے تو فورن ایلیمنٹ کے ساتھ تو آپ ڈیالاؤگ نہیں کرتے یا ان کے ایجنٹوں کے ساتھ ڈیالاؤگ تو نہیں کرتے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کیمرہ میں کل کیا کہیں گے اور اس کے بعد کیا اس کے بعد گورنمنٹ کا ایک ایک ایکشن ہوگا بلوچستان کے حساب سے اب تو خطرہ یہ ظاہر ہو رہا ہے آج کی سٹیٹمنٹ میں جو لیڈنگ تھا کہ کال یارہ بجے پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بتایا جائے گا تو کیا پارلیمنٹ کو بتایا جائے گا کیا چیز ہیڈن ہے اس وقت اس ملک میں تو اس میں کیا چیز بتایا جائے گی نہیں پارلیمنٹ کو کیا اس ملک میں ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کس طریقے سے ان چیزوں کو رسپونڈ کر رہی ہے رحمان ملک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ روس نے جدر بلوچستان لیبریشن آمی کو بنایا آج انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کی بیکنگ ساری کر رہا ہے کہ یہ خبر نہیں ہے ہمیں اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے اور آخر موٹیویشن کیا ہے اس خبر کو لے آنے کے آج آج کے دن کیوں بھی آن دیا گیا کیا رحمان ملک کو پتا نہیں تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان ملوث ہے فاتح میں بھی فرنٹیر کے کچھ ریجنز میں بھی اور بلوچستان میں بھی آج کیوں بات کی اس لیے کہ میں دوبارہ اپنی بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت حالات خراب ہیں بلوچستان کے اندر ان کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ آپ کے جو مطالبات ہیں یا جو آپ سیاسی باتیں کر رہی ہیں وہ آپ کی جنوین نہیں ہے تو آپ یہ بھی ساتھ کہنا چاہتے ہیں اس سے تو پھر یہ بھی لگ رہا ہے نا کہ روز بھارت افغانستان تینوں کا کوئی بھی انٹرس نہیں ہے بلوچستان میں بلکل ہے ہے نا میں اس کے اوپر آپ سے پوچھوں گی دو سیکنڈ کے اندر پہلے چلتے ہیں بلوچستان سانہ اللہ صاحب کی جانب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سانہ اللہ صاحب ہیڈو بلوچستان ناشنل پارٹی افتر منگل صاحب اور پریزیڈن ناشنل پارٹی میر حاصل بزنجو صاحب نے رحمان ملک صاحب کے ان بیانات کو جھوٹ کا امبار کہا ہے آپ کی کیا رائے ہیں بلوچستان بلیازر اکباب کا عدہ پاکستان ہے یہ الگ بات ہے کہ بلوچ کو کبھی انسان کی ایچیت نہیں دے گئی ان کو برابر کا شہری نہیں سمجھا گیا اب تو اس طرح کے الزامات تو کوئی اپنے ملازم پر بھی نہیں لگا تھا جس طرح کے الزامات آپ آدے بلوچستان پر لگا رہے ہیں آپ کبھی ان کو امریکہ کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں کبھی ان کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں کبھی ان کو روس کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں کبھی ان کو ایران کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں اگر یہ سارے ایجنٹ ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ نگوشیئٹ کیوں کرتے ہیں آپ ان کو منتیں کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں آپ ان سے معافی کیوں مانگتے ہیں یہ تو کوئی بھی یہ ایسی بات ہے کہ آل ہی میں ہماری اپنے ہی ایجنسیوں کی غلطی کی وجہاتی یا ان کی دانستہ پولیسی کا عصہ ہے انہوں نے تین بے گناہ بلوچ رینماوں کو شہید کیا اس سے پہلے انہوں نے نواب قبرخان بکٹی کے گھر پر دعویٰ بول دیا دیرہ بکٹی پر اس سے پہلے بالاچ مری کو شہید کیا گیا سینکھڑوں لوگ لا پتا کر دئیے گئے یہ ایک حقیقت ہے گزشتہ پانچ سال سے جنرل مشرف کی ایک پولیسی تھی دوہزار پانچ کے بعد تو آلات خراب کیے جنرل مشرف نے اب جنرل مشرف کو اگر آپ بھارت کا ایجنٹ سمجھتے ہیں یا بھارتی سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں آپ کی مرضی لیکن دوہزار پانچ سے پہلے نواب اکبرخان بکٹی صاحب اپنے گھر پر تشریف فرماتے آپ جیسے میربان صافی جنرلسٹ آ کے ان ساتھ باتشیت کرتے تھے ہم پالیمانی کمیٹی کا عصہ تھے ہم بلوچ وسائل پر سائل پر اپنا اختیار چاہتے تھے ہم بلوچ اک کیاکمیت کی بات کرتے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نائنٹی فورٹی ایٹ کے بعد جب سے بلوچستان کو پاکستان کا عصہ بنایا گیا ہماری غربت میں اضافہ ہوا ہے ہماری معاشی بدالی میں اضافہ ہوا ہے ہم سہد کی سہولت سے محروم ہیں پورسز گلا کر ان کو ملازمتیں فرام کرتے ہیں چیک پوسٹیں قائم کرتے ہیں ہمارا اکنومک بلاکیج کرتے ہیں ہمیں تعلیم کی سہولتیں نہیں دیتے ہیں پولیس اسٹیشن قائم کرتے ہیں چاونیاں بناتے ہیں یہ تھے گلے شکوے نواب خان بکٹی کے سردار اطا اللہ منگل کے بلوچستان کی سیاسی رینماوں کے بشمول ہماری جماعت کے اور میں خود سینٹ میں سکت بیٹا بھی تھا اس وقت تو کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی دوہزار پانچ میں انہوں نے کہا جی جنرل مشرف صاحب پہ عملہ ہوا ہے ہم ان لوگوں کو جو ہے پکڑنا چاہتے ہیں آپ نے فوجی آپریشن شروع کر دی آج تک نہ وہ لوگ پکڑے گئے نہ وہ فوجی آپریشن ختم ہونے کا سلسلہ ہو رہا ہے نواب اکبر خان بکٹی جیسے بزرگ جی اف آم نوٹ رونگ تو میری سمجھ کے مطابق سوٹ اسے یہ نہیں کہا گیا کہ بلوچستان ہی ایجنٹس ہیں جگہوں کے کہا یہ گیا ہے کہ بھارت اور افغانستان کا ہاتھ ملوث ہے ان کی کمپلیٹ پارٹیسپیشن ہے اور انہی کی وجہ سے ایکٹیوٹیز کی وجہ سے آج بلوچستان کے حالات مزید سے مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فور اگزامپل جو افغانستان کے اندر اس طرح کیمپس لگے ہوئے ہیں جدھر لوگوں کو ٹرین کیا جا رہے ہیں وہ انڈین فنڈڈ ہیں کہ بلوچستان میں آ کر ہنگامے کریں تو آپ تو در کے لوکل بھی ہیں آپ اس سارے بیانات سے کس حد تک اگری کرتے ہیں بی بی جہاں تک الزامات کی بات ہے یہ آج کی بات نہیں ہے 1948 کے بعد سے بلوچستان پہ پانچ ملٹری آپریشن ہوئے ہر ملٹری آپریشن کے لیے انہوں نے ایک جواز تلاش کیا پہلے سوویٹ یونین کا جواز تلاش کرتے تھے اس وقت تو یہ سب کے ساتھ ان کی دوستی تھی اب انہوں نے تو اتنے جواز پیدا کر دی ہیں وہ آج راجہ زفراللک صاحب کا بھی میں سیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں ایران ملوث ہے بھارت ملوث ہے افغانستان ملوث ہے روس ملوث ہے ایک منٹ کیلئے فرض کیلیجئے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں تو آپ ان کے سفارت خانے آپ اگر ان ملکوں پر عملہ نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے آپ نے بلوچستان پہ کیوں عملہ کر دیا آپ پھر بھارت پر عملہ کریں آپ ایران پر عملہ کر دیں آپ افغانستان پر عملہ کر دیں اگر نہیں کر سکتے اتنی استطاعتی ہیں ان کے سفارت خانے رحمان ملک صاحب کے گھر کے پاس ہی قائم ہے پھر یہ سارا الزام آپ ان سے سفارتی تعلقات ختم کریں آپ ان کے ساتھ اپنے جو معاشی تعلقاتیں آپ ان کے ساتھ اکمتی تعلقاتیں ختم کریں آپ دیکھا جائے گا کہ اب ہم اپنی پالیسی کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں نہیں بی بی دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جس طرح ہمارے محترم دوستوں نے بھی کہا یہ برائے راست پہلے ہم کہتے تھے ہمارے زخموں پر نمک چڑکنے کے مترادف ہے یہ تو اب ہمارے زخموں پر تحضاب چڑکنے کے مترادف ہے ایک تو بلوچ کو آپ نے اس کو بیچارے کو سر اٹھانے کی زیمت نہیں ہے اس کے آپ نے وسائل پر قبضہ کیا اس کے علاقے میں لوٹ مار کی اس کے علاقوں میں چاونیاں بنائیں اس کے لوگ لا پتا کر دیئے اب جب بات آئی ہے کہ انٹرنیشنلی توڑا آپ پہ پریشر بڑھائے کہ بلوچوں کے ساتھ کچھ انصاف بڑھتے ہیں تو اب آپ نے کہا کہ بلوچ ایجنٹ ہیں بلوچ غدار ہیں بلوچ وفادار نہیں ہیں بلوچ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں تو جی ان پہ سب کچھ جائز ہے اور میں بالخصوص جو ہمارے انیلسٹ ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں ہماری ساری ڈیبیٹس ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں یہ بھی یہ پالی منی ڈیبیٹس کا حصہ ہے یہ میری لائبری اس میں پڑھے ہوئی ہیں ساری ڈیبیٹس یہ 2004 کا ہے یہ 2004 2004 کا میرا اپنا کوئسچن تھا راو سکندر اقبال صاحب اس وقت منسٹر ہوا کرتے تھے دیفینز کے میں نے کہا جی آپ بلوچستان میں ترقی کا عمل آپ نے شروع کیا ہے نیول بیس جو بنی ہوئی ہیں اور امارہ میں جنہ نیول بیس وہاں پر کتنے بلوچ ملازم ہیں 53,000 آپ کی نیوی کی تعداد ہے 70 فیصد کوسٹ کے ہم مالک ہیں یہ ان کا جواب ہے پیج نمبر 36 پہ رسول رئیس صاحب میرے مہربان ہیں وہ استاد ہیں وہ جانتے ہیں وہ آرکائیو میں جائیں پارلیمنٹ کی لائبریری سے نکال کے دیں گے اس میں ابھی بھی جواب ہے کہ جی ہم نے صرف 39 یعنی 49 بلوچوں کو بلکہ بلوچ بھی نہیں ڈومیسائل بلوچتان کے ان کو عارضی ملازمتیں دیں یہ کوئی انسان اپنے غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا یہ 21 سنچری ہے کوئی اپنے سلیوز کے ساتھ انہوں نے شروعی اس نائنصافی کو بیان کرتے ہوئے کیا ہے بلوچ صاحب میں تھوڑا سا گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بلوچستان یا سندھ یا دوسرے صوبے ہیں وسائل پر عوام کا حق ہونا چاہیے اور ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں اور ہمیشہ ناصری میڈیا میں بارکہ لکھنے میں سیمنار میں ہر طرح سے اور یہ جو جذبہ ہے بلوچستان کی حمایت کا وہ پنجاب میں بھی سندھ میں بھی ہر ستہ کے اوپر موجود ہے وہ اس طرح سے موجود ہے کہ جو فیصلے ہیں بلوچستان کے بارے میں جہاں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاور ڈیوال وہ اور پاور کا ایک ایک شیئر جو ہے وہ بلوچ رہنماؤں کو اور بلوچ لونک ہونا چاہیے کہ جو جسین میکنگ ہے بلوچستان کے مسائل کے بارے میں ترقی کہاں ہونی ہے کیسے ہونی ہے وسائل کہاں سے آنے ہیں وسائل کو کس نے استعمال کرنا ہے یہ بلوچ کا ایک legitimate حق ہے اپسلوٹلی اور ایک چیز جو آپ بات کرتے ہیں کہ بلوچوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جا رہا میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ آپ پولیٹیشنز ہیں اور پولیٹیشنز ایک دیفرنٹ زبان میں بات کرتا ہے اور آپ کا یہ جائز حق ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن جب بھی فوجی عامریت اس ملک کے اندر آئی ہے پنجاب کے لوگ سندھ کے لوگ یا پختونخواہ کے لوگ بھی اسی طریقے سے محروم رہے ہیں ازادیوں سے جس طریقے سے کہ بلوچستان کے لوگ محروم رہے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وفاق کو پہنچتا ہے اس لیے کہ صوبوں میں یہ حساس نہیں رہتا کہ ہم اقتدار میں برابر کے شریک ہیں ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے در رئیس صاحب اور اس کے بعد آکے یہی جانے کی کوشش کریں گے چلیے یہ مانا کہ یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے جس ٹائم کے اوپر رحمان صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی مانا کہ یہ ایک قسم کی اپنی ذمہ داری سے ایک پیچھے ہونا ایک پیچھے قدم لینا بھی ہے جس طرح آپ سب اسے دیکھ رہے ہیں مگر سوال یہی اٹھتا ہے کہ کوئی بھی دینائی نہیں کر سکتا کہ بیرونے ہاتھ بہت ملوث ہیں ہمارے ان علاقوں کے اندر جیسے ابھی تاجک طالبان بھی پہنچ چکے ہیں ابھی بنیر کی جگہ اگر بات ہم کریں اور بھی سیم ٹائم روس افغانستان بھارت ان تینوں کے انٹریسٹ ہیں اس ایریا میں اور یہ جاننے کی آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا ہم واپس آکے اس کا حوالہ بھی لیں گے stay tuned